سوال پوچھا تھا تکافل سے متعلق اس کا تو میں نے جواب دے دیا اس کو جواب کو میں تھوڑا سا دہرا لیتا ہوں کہ تکافل کا یہ ہے انشورنس کا متبادل اور اس کے جائز یا نا جائز ہونے میں علماء کا اختلاف انشورنس تو بالکل ہی حرام ہے ہماری رائے کے مطابق یہ جائز نہیں ہے لیکن بڑے بڑے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ جائز ہونے کے کیا دلائل نا جائز ہونے کے کیا دلائل میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کومن سینس کی کونسی بات کروں گا آپ کے سامنے کومن سینس انشورنس لوگ کرواتے کیوں ہیں تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس کی بولو بھائی تلافی ہو جائے یہی مقصد ہے نا اب دیکھو ہوتا کیا انشورنس میں کہ انشورنس کمپنیوں نے سو آدمی کو انشورڈ کرتے ہیں سو آدمیوں کو یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے کیا ان سو آدمیوں نے انشورنس کی پولیسی خریدی اب مثال کے طور پر آسان الفاظ میں وہ سو میں سے ہر ایک ہزار ہزار روپے جمع کر آ رہا ہے آسان مثال دوں گا سب کی سمجھ میں آئے یعنی اسٹرکچر بنیادی یہی ہے تو کمپنی کے پاس ایک مہینے میں کتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے اور بارہ مہینے میں بارہ لاکھ روپے کمپنی نے انشورنس کمپنی نے یہ دیکھا ہوتا ہے جیسے لائف انشورنس میں کہ بھئی اگر آپ ایک سال کے اندر مر گئے وہ ایک سال نہیں ہوتی ٹائم زیادہ ہوتا ہے میں آسان مثال آپ کہیں یہ تو انشورنس میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے لیکن اسٹرکچر یہی ہے جو ہوتا ہے وہ سمجھاؤں گا تو بڑا لمب پیچیدہ بحث ہو جائے گی اب ایک لاکھ روپے انشورنس کمپنی سو آدمیوں سے لے رہی ہے اور بارہ مہینے میں بارہ لاکھ روپے اور یہ سو افراد کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر اس ایک سال کے اندر مر گیا تو ہم آپ کے بچے کو دو لاکھ روپے بولو بھائی دیں گے یہی ہے نا پھر کمپنی کیا کرتی ہے جو سو آدمی ہے نا ان کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے کہ ان کے ایسا تو نہیں کہ ایک سال میں واقعی ہے اب بھائی بولو نا ٹہل لیں گے جس کے ٹہل لیں کا چانس ہوتا ہے اس کو انشورڈ نہیں کیا جاتا اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس کی قص زیادہ ہوتی اور پروفٹ کم ہوتا ہے تو وہ سارے باڈی بلڈر جتنے بھی سہدمن جن کے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ بھی نہ ہو رہی ہو وہ کوئی مشہور شخصیت بھی نہ ہو جن کے دشمنیاں ہو وغیرہ وغیرہ بلکل ایسا نہیں ہوتا میں قریب قریب سمجھا رہا ہوں اس کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سو کے سو زندہ رہیں گے ایک سال تک لہذا یہ ٹوٹل بارہ لاکھ ہمارا کیا ہے سالانہ پروفٹ ہے اللہ یہ کہ جو انہوں نے عملہ رکھا ہوا ہے کلرک وغیرہ یا جو بھی آفس بنایا ہوا ہے اس میں منیجر کو بٹھائے وہ ان کی تنخواہیں نکال کے تو ابھی دس لاکھ روپے ہمارا پروفٹ یا چلو چھ لاکھ روپے ہمارا پروفٹ کہیں بھی نہیں گیا ایکسپینسیو نکال لی ابھی چھ لاکھ روپے کے ہو رہے ہیں اب یہ جوا کھیلا جا رہا ہے کہ آپ کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں بچ گیا بچ گیا تو میری یہ رقم ڈوب گئی مر گیا تو ڈبل آپ سے بولو بھائی لے لوں گا چاہے وہ بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ سو فیصد جوا ہے رقم کس پہ لگائی جاتی ہے بولو نا داؤ پہ یا تو رقم ڈوب گئی یا ڈبل واپس مل گئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی رقم ڈوبتی نہیں ہے بلکہ وہ تو واپس ملتی ہے تو پھر یہ سود ہے اور اس میں غرر بھی ہے غرر کہتے ہیں غیر یقینی کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو کہ اس میں یقین ناؤں کے فیوچر میں ہونے والا کیا ہے جیسے آپ نے اڑتے ہوئے پرندے کی بیہ کر لی کہ بھائی یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے نا یہ میرا ہے اب وہ آپ کی پکڑائی میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو بولو نا بھائی تو کوئی بھی غیر یقینی بیہ ہوتی ہے نا جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ پروفٹ کتنا ہوگا بھی ہوگا تو یہ تجارت کے حصول کے شریعت میں خلاف ہے قمار غرر اور سود جوا غرر اور سود یہ تین چیزوں کی اسلام کوئی مجائش نہیں ہے چاہے یہ باہمی تعاون ان کے نام پر ہو چاہے اس کے معاشرے میں بہت اچھے فائدے ہی کیوں نہ نظر آ رہے ہو اسلام نے ان تینوں قسموں کو کیا کر دیا حرام کر دیا صحابہ اکرام زمانہ جاہلیت میں جب جوا کھیلتے تھے تو جیتی ہوئی رقم کو غریبوں میں بانٹا کرتے تھے اسلام نے اس کو کیا کر دیا حرام کہ غریبوں کو صدقہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے ویسے ہی کھلا تو کسی غریب کو جتنے پیسے اللہ نے دی ہیں تو یہ جو انشورنس کی جتنی بھی آج کل صورتیں بن رہی ہیں اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا میں آپ سے یہ کہتا ہوں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کریں کیا اگر جوانی میں فوت ہو گئے تو بچوں کا کیا ہوگا اگر ہم نے ابھی گاڑی شوروم سے نکلوائی ہے چوری ہو گئی تو ہم تو گئے کام سے میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر چوری نہیں ہوئی تو آپ کا نقصان ہے انشورنس کمپنی والے اس نقصان کو نقصان شو کرتے ہی نہیں ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر آپ نہیں پھوکڑ میں جا رہی ہے وہ کس کی جیب بھرے گی وہ انشورنس کمپنی کی اور اگر انشورنس کمپنی آپ کی وہ رقم لوٹا رہی ہے تو بھی آپ کا نقصان ہے کیونکہ وہ اس سے لاکھوں روپے کماری ہے مگر آپ کو پروفٹ میں شریک نہیں کر رہی آپ کو لگے بندے بینکوں کی طرح لاکھ پہ دو ہزار روپے پکڑا دے گی آپ کو بینک جو آپ کو سود دیتا ہے اس میں بینک کا نقصان نہیں ہے نقصان کس کا ہے آپ کا ہے آپ ہماقت میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں دو فیصد ڈھائی فیصد اللہ کے بندو آپ کی رقم سے ایک شخص اگر ایک لاکھ کے دو لاکھ بنا رہا ہو اور آپ کو دو ہزار پکڑا رہا ہو اور آپ اس پہ خوش ہوں تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں بھولو نا بھائی کوئی بھی نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی پروفٹ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کم سے کم پچیس فیصد بیس فیصد تو رکھا جاتا ہے نا ہوتا یہ کہ انویس ستر فیصد کیونکہ پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے اصل تو ساری چیز ہی پیسہ ہے میرے بھائی اگر پیسے کے بغیر محنت سے پیسہ کما لینا کافی ہوتا تو غریب سب سے زیادہ دولت مند ہوتے جتنا پیسہ آپ کے پاس بڑھے گا آپ کی محنت کم ہوگی اور آپ کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ خود بخود پیسے سے پیسہ بنانا آسان ہے صرف محنت سے پیسہ بنانا مشکل پیسے سے بغیر محنت کے پیسہ بنانا آسان ہے کیونکہ محنت کسی اور سے کروا کے اس کو بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے ابھے بھائی یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو شورکا ہوتے ہیں یہ محنت تھوڑی کرتے ہیں محنت تو وہ سارے کر رہے ہیں جو کمپنی چلا رہا ہے بیٹھ کے اندر موسیقی